السلام علیکم میں ہوں رشاد احمد آپ دیکھ رہے ہیں پیڈی آئی امران حان یوٹیوب چینل دوستہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ناظرین جیسے ہی افوانستان میں طالبان اقتدار میں آئے تو انسان حقوق کے رکھوالے فلسطین کشمیر ایراک لیبیا شام اور دیگر مسلمان ملکوں میں انسان حقوق کے میار کو پورا کرنے کے بعد افوانستان میں افوان طالبان سے خوف زدہ ہیں کہ وہ وہاں پر انسان حقوق پورے کر پائیں گیا نہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے یہی انسان حقوق کے ادارے تب کہا تھے جب افوانستان میں وار لارڈ نے دوہزار ایک میں ظلم و بربریت کی داستان رقم کی جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستو دوہزار ایک کا زمانہ تھا جب دوہزار کے قریب طالبان عبدالرشید دوستم کے ساتھ موارکے میں مصروف تھے تو عبدالرشید دوستم نے قرآن پر خلف اٹھایا کہ آپ لوگ ہتھیار پھینکتے ہیں میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں طالبان کے پاس ہتھیار کی کمی تھی تو انہوں نے عبدالرشید دوستم جیسے ظالم انسان پر یقین کیا اور ہتھیار پھینک دیئے لیکن عبدالرشید دوستم ایک بھیڑیا تھا اس نے کہا اپنے وعدے کی تکمیل کرنی تھی انہوں نے طالبان کو ایک کنٹینر کے اندر بند کیا اور یہ کہا کہ تھوڑی دور جا کر آپ کو آزاد کر دیا جائے گا مگر یہ سے ہی تھوڑے فاصلے پر پہنچے تو طالبان کو گھٹن ہونے لگی تو انہوں نے کنٹینر کو کھٹ کھٹانا شروع کر دیا بجائے اس کے کہ وعدے کی تکمیل ہوتی اور کنٹینر کے دروازے کھول دیا جاتے لیکن حکم ہوا کہ چاروں طرف سے کنٹینر پر فائرنگ کر دیا ہے اور اس کے بعد جتنے رستے تک کنٹینر چلتا رہا تو سڑک کھون کی ندی بنتی جا رہی تھی اور یوں طالبان کنٹینر کے اندر تڑپ تڑپ کر شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے رہے وہ طالبان جو زندہ بچ گئے تھے ان کو دشتے لیلی کا مقام پر ہاتھ پاؤں بانت کر زندہ اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا اور پھر اس واقعے کو دشتے لیلی کا نام دیا گیا اور یوں دشتے لیلی کے مقام پر انسانیت کے عالی مثال قائم کر دی گئی آج بھی اگر آپ گوگل پر دشتے لیلی لکھیں تو آپ کو اس داستان سے ایسے ایسے حقائق نظر آئیں گے کہ آپ پر سکتا تاریح ہو جائے گا یہ صرف ایک واقعہ ہے ایسے درجنوں نہیں ان بیس سالوں میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو طالبان کے وساط ہوتے رہے وہ یہ ضروری نہیں ان کو جو بھی ایسا بندہ جو مطلب صوفی داڑی والا ایسا بندہ نظر آتا اس کے پکڑ کے اس کے ساتھ ایسی ظلم اور بربریت کی داستانے رقم کی جاتی تھی مگر نہ تو کسی کو انسانی حقوق یاد آئے اور نہ کسی کو فکر ہوئی کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ یہی طالبان اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی آج عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو یقین مارے میری نظر میں ان کا قد اسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور یہی چیز ہے جو طالبان کو عام جنگیوں سے منفرد کرتی ہے وہ آج بھی اس دور میں بھی اسلامی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں اور اسلامی حکامات کو اپنا میار مقسم مجھتے ہیں دوستو آپ انسان حقوق کے اس منافقانہ رویہ پر کیا کہیں گے کومنٹ میں اپنی رائے دیں اور کیا آپ اس سے پہلے دشتی لیلی کی داستان سے واقف تھے یا نہیں کومنٹ میں باتے